اس کی طرف سے یہ اعلان ہے ساتھ دیوبندی ہیں نہ بریلوی السلام علیکم دوستو جس طرح ریاض شاہ نے علیہ حضرت سے انکار کیا تھا اسی طرح گھوڑڑے والوں نے علیہ حضرت سے انکار کر دیا انہوں نے کہا نہ ہم بریلوی ہیں نہ ہم دیوبندی ہیں اور اس پک کا انکار کر دیا علیہ حضرت سے گھوڑڑے والوں نے سجادہ نچین جتنی بھی تھے وہ محفل پروگرام کے اندر موجود تھے اور انہیں نے یہی بات کی کہ ہم بریلوی دیوبندی نہیں ہیں بلکہ ہم ہنسی اہل سنت والے ہیں آپ لوگوں کو کس چیز سے چھیڑ ہے کہ آپ علیہ حضرت کو نہیں مانتے ہیں وہ علیہ حضرت جو گستاخوں کے لیے تلوار ہے وہ علیہ حضرت جس سے لوگ آج بھی ڈرتے ہیں جن کی تلوار جن کی کلم سے آج بھی گستاخ لرستا ہے کامتا ہے انہوں نے علیہ حضرت سے انکار کر دیا گھوڑے والوں نے علیہ حضرت سے پک کا انکار کر دیا جس طرح ریاض شاہ نے کہا تھا کہ نہ ہم سنی ہیں اور انہوں نے بھی کہا تھا کہ میں علیہ حضرت کو نہیں مانتا ہوں علیہ حضرت کو علیہ حضرت کیوں کہتے ہیں مجھے درد ہوتا ہے اسی طرح گھوڑے والوں نے بھی علیہ حضرت سے انکار کر دیا ایسے لوگ جب آستانے بھی بگڑ جاتے ہیں تو پھر ایسے لوگوں کو ہم کیا کرے جب ہمارے بڑوں کو نہیں مانتے ہیں علیہ حضرت کوئی عام شخصیت نہیں ہے علیہ حضرت کو پورا دنیا جانتا ہے علیہ حضرت کو پورا اہل سنت جانتے ہیں بلکہ دیوبندی وابی بھی مانتے ہیں علیہ حضرت کو کہ علیہ حضرت ایک عیشی صخصیت ہے جن کے کتابوں کو لوگ دیکھ کر آپ کی کتابوں سے لوگ مستفید ہوتے ہیں اور یہ گھوڑے والوں نے علیہ حضرت سے انکار کر دیا تو دوستو کمنٹس کے اندر اپنی رائے ضرور دیجئے اور بتائیے کہ جو گھوڑے والوں نے یہ بات کہی ان کو کرنے چاہیے تھی یا نہیں کمنٹس کے اندر ضرور بتائیے کیونکہ یہ نئے نئے فتنے برپا ہوتے جا رہے ہیں اور ہم ان لوگوں کو کیا کریں جب ہمارے بڑوں کو پیچھے نہیں چلتے جب انہوں نے بڑوں کا راستہ چھوڑ دیا تو ہمیں ان کو بھی چھوڑنا چاہیے تو دوستو کمنٹس کے اندر اپنے رائے ضرور دیجئے ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں ملتے ہیں